میں نے اپنی بیٹی کو نوکرانی بنا کر کام کرنے کے لیے بھیجا تھا زیہا کا گریبان پکڑ کر اسے پوچھوں گا میں نہیں نہیں آزر ان میں سے کسی کی بھی غلطی نہیں ہے اب یہاں کچن میں گئی تھی ملازمہ سے کچھ کہنے وہاں پہ کوئی ملا نہیں اسے تو اسے خود چولا جلا دیا چولا جلایا تو اس کے دپٹے کو آگ لگ گئی جیسی اسے محسوس ہونا کہ آگ لگی اسے دپٹہ پھینکا ہے تو اس کی شارٹ کو آگ لگ گئی تو آپ موسیٰ اور تیمور کا شکریہ کریں کہ انہوں نے سچویشن سمال لیا سلمہ بیچاری بہت رو رہی تھی اور تیمور کا تو بہت ہی برا حال تھا آپ تو جانتے کتنے نازوں سے انہوں نے ہماری بچی کو رکھا ہوا اس گھر میں شیارٹ دیکھو میں تو کانپ رہا ہوں کہ میں اپنے بچی کو ایسے کیسے دیکھوں گا نہیں نہیں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کی دل کو تسلی ہو جائے گی پیڑی حمد والی ہے ہماری بیٹی وہ تو ہم سب کو سمال رہی تھی بہنوں کو ویڈیو کال کر کے کہہ رہی تھی کہ ایسے کے ولیمے پر ضرور جانا خوب مزے کرنا ہے یارت اگر ابھیہ ولیمے پر نہیں جائیں گی تو احمد تو پریشان ہو جائیں گی ہم ان کو کیا بتائیں گے صحیح ہے کچھ نا کچھ تو کہنا پڑے گا اور پتا ہے یہ بات تو ایسے سے بھی چھپانے ہیں نہ تو اس کا ولیمہ خراب ہو جائے گا بچاری کا ہاں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں زہا سے بات کرتا ہوں اور اس کو بتاتا ہوں کہ فیملی میں کوئی دیت ہوگی ہے اس لئے وہاں پر ان کو جانا پڑا جوڈ آئیڈیا ہے فیلال لیٹ ہو رہے ہیں دیار ہو جائیں یار دیکھو نا ایک بیٹی کی خوشی ہے دوسرے کا دلکھ ہے بس مجھ سے تو برداشتی ہو رہا کہ میں کسی طریقے سے وہاں پہنچ جاؤں ٹائم نہیں گذر رہا نایازر حمد کیجے صبح ہوتے ہی نا ہم دونوں ساتھ جائیں گے ابھی تو گھر لے جا کے سلا دیا ہوگا نا شی نیدز ٹو ریسٹ آپ پی پیز تھوڑا سا کام ڈاون ہو جائیں باقی بچھوں کو بھی تو سنبھالنا ہے ہم نے نایی صحیح کہتے ہیں چکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں عربہ حسین subscribe to the ARY digital youtube channel for more entertaining content